نمسکار ابھی نندن آداب سواغت ہے آپ کا 92.7 بیگ ایف ایم پر میں ہوں سنجیف شریف واسطب اور حاضر ہوں آپ کے سامنے ہماری خاص پیشکش نائک کے ساتھ جس میں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں ایسی اوجسوی اور تیجسوی شخصیتوں کی کہانیاں جن کو سن کر ہمیں روز مرہ کے جیون میں آگے بڑھنے کی کچھ کر گزرنے کی پریڑ نہ ملے ساتھ ہی پریاز ہمارا یہ بھی ہے کہ ایسی مہان ہستیوں کی باتوں سے آپ کو روبرو کرائیں جن کے ہمارے راشتر نرمان اور ساماجک اتھان میں جو بہت زبردست یوگدان ہے کانٹریبیوشن ہے اسے دھیرے دھیرے ہم بھولتے جا رہے ہیں تو ہماری کوشش ہے ان لوگوں سے بھی آپ کا ایک بار پنہ پریچے کرانے کا ان کے یوگدان کو یاد کرانے کا گھر سے مسجد ہے بہت دور چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہسایا جائے جیہاں آج کے ہمارے نایہ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ان کے بارے میں بتانے کے لیے ندہ فازلی کے اس شیر سے شاید کچھ اور بہتر ہو نہیں سکتا تھا جیہاں تو ہم آج بات کرنے والے ہیں بچوں کو ایک نیا جیون سوتنتہ شکشہ اور سب سے بڑی چیز ان کا بچپن لوٹانے والے نوبیل پرائز بنا تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کی کیسے سریندر شرما بنے کیلاش ستیارتھی چار سال کی چھوٹی سی عمر میں ہی کیسے کیلاش ستیارتھی پہنچ گئے سکول پرنسپل کے پاس ایک بچے کو اس کا حق دلوانے ساتھ ہی ہم بات کریں گے کی کیوں راجنیتی سے ہمیشہ پرہیز رکھا کیلاش ستیارتھی نے نمسکار ابھینندن آداب سواغت ہے آپ کا ایک بار پھر ہماری خاص پیشکش نائک میں بات کر رہے ہیں ہم آج نوبیل پرائز بنا کیلاش ستیارتھی کی صرف 92.7 بیگ ایف ایم پر میں ہوں سنجیف شریفاستر کیلاش ستیارتھی کا جنم 11 جنوری 1954 کو ویدیشہ مدھی پردیش میں ہوا تھا ان کے پتا رام پرساد شرما پولیس کانسٹیبل تھے کیلاش ستیارتھی کے تین بھائی اور ایک بہن ہے ویدیشہ میں ہی ان کی شروعاتی شکشہ ہوئی پہلے چورگلی کی درگ پاچھالا اور بعد میں ایک ستھانیے جین سکول میں کیلاش کی پڑھائی ہوئی اس کے بعد انہوں نے ڈگری لی الیکٹریکل انجنیرنگ کی کالیج میں انہیں پڑھانے کا موقع بھی ملا لیکن کیلاش نے اس نوکری کو چھوڑ دیا وہ سماج میں دبے کچھلے لوگوں خاص طور پر بچوں کیلیے کچھ کرنا چاہتے تھے نوکری چھوڑتے سمیں ان کی شادی سمیدہ ستیارتھی سے ہو چکی تھی بڑے بیٹے بھوون کا جن بھی ہو گیا تھا ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بچپن میں کیلاش کا نام سوریندر رکھا گیا تھا درسل ان کے بڑے بھائی کا نام سوریندر تھا جن کی اچانک موت ہو گئی تھی اور ادھر کیلاش یا سوریندر کا جن تب ہوا تھا جب ان کے ماتا پتا نے اورچھا کے پرسید راجہ رام کے مندر میں کافی پوجہ ارچنا کی تھی اور اسی دور میں ان کے پتا جی کی ملاقات اورچھا تحصیل دار کیلاش نارائن تیواری سے بھی ہوئی تھی دو سال بعد جب گھر میں پتر کا جن ہوا تو اس کا نام کیلاش کے پتا جی نے سوریندر رکھ دیا لیکن اچرج کی بات ایک جب ہوئی کہ جب سوریندر بولنے کی عمر میں پہنچا تو اس نے سب سے پہلے یہ بول کر گھر والوں کو حیران کر دیا کہ اس کا نام کیلاش نارائن تیواری ہے اور وہ بھگوان رام کے کہنے پر اس گھر میں آیا ہے گھر والے بہت پریشان ہوئے جب انہوں نے پوچھتاچ کی تو مالم پڑا کہ ارچہ کے جس تحصیل دار کیلاش نارائن تیواری سے ان کی دو سال پہلے بھیٹ ہوئی تھی ان کی سوریندر یا کیلاش کے جن سے کچھ دن پہلے یہ ایک سڑک درگھٹنا میں مرتی ہو گئی تھی اب بالک کیلاش کا یہ کہنا تھا یہ زد تھی کہ وہ سوریندر نہیں ہے اس نے پنر جن لیا ہے اور وہ وہی کیلاش نارائن تیواری ہے جو کبھی ارچہ کے تحصیل دار تھے جب کبھی بھی کیلاش کو سوریندر بلائے جاتا تو وہ ناراض ہو جاتا دھیرے دھیرے گھر والوں نے اس کی زد کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے اور سوریندر کا نام پڑ گیا کیلاش آگے بتاؤں گا آپ کو کیسے اپنے سکول کے پہلے ہی دن کیلاش نے کھول دیا بچوں کے ہت میں ان کے ادھیکاروں کے لیے ایک زبردست موڑچا بنے رہی ہے میرے یعنی سنجیف شریفاستف کے ساتھ آپ سن رہے ہیں نائک بات کر رہے ہیں ہم آج نوبیل پرائز ونہ کیلاش ستیارتھی کی صرف 92.7 بگ ایف ایم پر نمسکار ابھی نندن آداب سواغت ہے آپ کا ایک بار پھر 92.7 بگ ایف ایم پر میں ہوں سنجیف شریفاستف اور آپ سن رہے ہیں ہماری خاص پیشکش نائک جس میں ہم آپ کو سنا رہے ہیں آج نوبیل پرائز ونہ کیلاش ستیارتھی کے جیون سے جڑے کچھ بے حد روچک اور پرینہ دائک کسے تو کیسے صرف چار سال کی ننی عمر میں کیلاش ستیارتھی نے بچوں کے عدکاروں کے لیے خول دیا تھا ایک موڑچا پہلی بار وہ سکول گئے تھے سکول کے باہر کیلاش ستیارتھی نے دیکھا کہ اس کی عمر کا ایک دوسرا بچہ سکول کے باہر بیٹھ کر جوتے پالش کر رہا ہے اب ننی کیلاش کو یہ بات بہت اکھری کہ کہاں تو ایک طرف سارے بچے سکول جا رہے ہیں دوسری طرف یہ بچہ باہر بیٹھ کے بوٹ پالش کر رہا ہے انہوں نے اس بات کی شکایت اپنے شکشک سے کری کوئی وشیش اتر ملا نہیں سکول کے ہیڈ ماسٹر تک پہنچے سکول کے ہیڈ ماسٹر نے بھی کیلاش کو سمجھا دیا کہ دنیا ایسی ہے ایسا ہی ہوتا ہے سب بچے سکول نہیں پہنچ پاتے کئی طرح کی مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن کیلاش کہاں ماننے والے تھے اگلے دن کیلاش اس جوتے پالش کرنے والے بچے کے پتا کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھ لیا کہ بھئی بچے کو سکول کیوں نہیں بھیج رہے ہیں آپ اب اس بوٹ پالش کرنے والے بچے کے پتا کا جواب سن کر کیلاش کا دل ٹوٹ گیا وہ مجبور پتا کیلاش سے بولا کہ سکول میں نہ تو وہ پڑھنے گئے ہیں نہ ان کے پوروچ گئے ہیں تو اب ان کے بچے کہاں سے جائیں گے ہم تو پیدا ہی مجدوری اور دوسروں کی سیوہ کرنے کے لیے ہوئے ہیں اس ایک انسیڈنٹ نے کیلاش کے من پہ بہت زبردست چھاپ چھوڑی اور شاید تب ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ جیون میں وہ ایسے بچوں کے لیے ضرور ایک دن کچھ کر کے دکھائے گا ایک اور بہت ہی دلچسپ قصہ ہے جب چھٹی کلاس میں پڑھتے تھے کیلاش پرکشہ کے پرینام آگئے پرینام جیسی آئے کیلاش اپنے مطروں کے ساتھ بہار نکلے اور ایک ٹھیلا کرائے پہ لے لیا اب وہ ٹھیلے پر کھڑے ہو کر زور زور سے پاس ہونے والے بچوں کو بدھائی دینے لگے دیکھتے ہی دیکھتے بھیڑ جڑ گئی ان کا حوصلہ اور بڑھا اب کیلاش نے کہا کہ آج کے بعد کئی بچے سکول نہیں جائیں گے ایکزام تو پاس کر لیا ہے لیکن سکول نہیں جائیں گے کیونکہ ایسے بہت سارے پریوار ہیں شہر میں جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ نئی کتابیں خرید سکیں اس لیے بچوں کے ماں باپ اگر چاہتے ہیں کہ ان کے بچے سکول جائیں تو اس ٹھیلے پر کتابوں کا دان کریں جس سے وہ بچے بھی سکول جا سکیں جن کے پاس کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں بس دیکھتے ہی دیکھتے ان کا ٹھیلا بھر گیا ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار پورے دن میں وہ ٹھیلا بھرا ہزاروں ہزار کتابیں نننے کیلاش نے اپنی اس محیم کے ذریعے اس سمیں میں ایک اترت کر لی پھر تو کیلاش ستیارتھی نے گریب بچوں کی شکشہ کے لیے پیسے اور کتابیں اکھٹے کرنے کی ایک محیم چھیڑ دی دشہرہ میلا جب لگتا تھا تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چائے اور سموسے کی دکان تک لگا لیا کرتے تھے جس سے گریب بچوں کی فیس کا پیسہ وہ بھر سکیں آگے بتاؤں گا آپ کو کی کیسے کیلاش شرما کا نام پڑ گیا کیلاش ستیارتھی بہتی دل چھو لینے والا قصہ ہے یہ آپ لوگ کہیں جائے گا نہیں بنے رہیے میرے یعنی سنجیف شریفاستف کے ساتھ آپ سن رہے ہیں نائک بات کر رہے ہیں ہم نوبل پرائز وینر کیلاش ستیارتھی کی صرف 92.7 بگ ایف ایم پر نمسکار ابھی نندن آداب سواغت ہے آپ کا ایک بار پھر 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں ہماری خاص پیشکش نائک بات کر رہے ہیں ہم آج بچوں کو ان کا بچپن لوٹانے والے کیلاش ستیارتھی کی کیلاش شرما کا نام کیلاش ستیارتھی کیسے پڑا یہ بھی ایک بہت ہی الگ قصہ ہے لیکن بہت دل چھو لینے والا قصہ ہے بچپن سے ہی جاتی ویوستہ اور چھوہ چھوٹ کے وہ ویرودھی تھے میلا یعنی مانا مل اٹھانے والی مہترانیاں جب ٹوائلٹ ساف کرنے کے بعد شام کو ٹوکری لے کر کھانا لینے آتی تھی تو لوگ بہت ہی دور سے بلکل ترسکار کے ساتھ ان کی ٹوکری میں روٹیاں اور کھانا پھینک دیتے تھے اس سے کیلاش منی من بڑے دکھی ہوتے تھے جب وہ گیاروی میں تھے تو گاندھی جی کی جن شتابدی منائی جا رہی تھی ویدیشہ میں بھی یہ آیوجن بڑی دھوم دھام سے کیا گیا شہر کے بیچوں بیچ گاندھی جی کی ایک مورتی ستھاپت کی گئی اب کیلاش کے من میں یہ وچار آیا اس طرح سے ہم گاندھی جی کے سپنوں کو ساکار کر پائیں گے انہوں نے جو چھوہ چھوٹ کے خلاف زندگی بھر لڑائی لڑی تھی اس سندرب میں اس شہر میں آج ایک نئی مثال پیش کر پائیں گے تو انہوں نے پھر شہر کے کچھ سبرانت لوگوں سے نیتاؤں سے بات کی ان کو دعوت دی کہ آئیے کھانا بنائیں گی مہترانیا اب شام جب ہوئی تو دیکھا کہ کوئی نہیں آیا نہ کوئی شہر کا گنمانیا ناغریک نہ کوئی سبرانتی وقتی نہ کوئی بڑا راجنی تا صرف کیلاش اور ان کے کچھ دوست وہاں اکھٹے ہوئے جنہوں نے مہترانیوں کے ہاتھ کا بنایا ہوا بھوجن بہت ہی شوک سے اور چاو سے کھایا یہی وہ دن تھا جب کیلاش ستیارتھی کے سامنے نیتاؤں کی اسلیت بھی کھل چکی تھی اور اسی دن انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ وہ سویم کبھی راجنیتی میں نہیں جائیں گے لیکن کیلاش کی مصیبت یہاں پر ختم نہیں ہوئی جب اس رات دیر سے وہ اپنے گھر لوٹے تو انہیں زبردست ویروت کا سامنا کرنا پڑا اور سماج کی اصلی اور کچھ ننگی تصویر دیکھنے کو ملی گھر کے آنگن میں پریوار کے ساتھ پڑوس کے بھی کئی لوگ اکھٹے تھے رشتدار بھی پہنچ گئے تھے سب کا کہنا تھا کہ کیلاش نے آج جس طرح کا آئیوجن کیا ہے اس سے نہ صرف خاندان کی عزت اچھا لی گئی ہے بلکہ ان سب کا دھرم بھی بھرشت ہو گیا ہے اب ان سے کہا گیا کہ شد ہونے کے لیے وہ گنگا میں ڈوبکی لگائیں برہمنوں کو بھوجن کرائیں اور ان کے چرن دھوکر پیئیں کیلاش نے ان شرطوں کو ماننے سے صاف انکار کر دیا نکال دیا گیا ان کو گھر سے باہر کئی ورشوں تک کیلاش کو اپنے ہی گھر میں نرواست جیون جینے کے لیے مجبور ہونا پڑا وہ گھر کے بلکل بہار بنے ایک کمرے میں رہتے تھے گھر میں اندر آنے کی ان کو انمتی نہیں تھی کمرے میں ہی رکھے گھڑے کا پانی پیتے تھے اور وہیں باہر سے انہیں کھانا دے دیا جاتا تھا اس سمیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے نام سے جاتی سوچک شبد ہٹا دیں گے تب کئی اپناموں کی چرچہ ہوئی ایک مطر نے صلاح دی کہ چکہ ان کا سبحاؤ کچھ باگی ہے ودروہی ہے اس لیے اپنام ودروہی رکھ لیں لیکن کسی اور نے کہا کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہو اور سچ کے لیے لڑتے ہو اس لیے نام ہونا چیئے کیلاش ستیارتھی اور اسی دن سے کیلاش شرما بن گئے کیلاش ستیارتھی آگے بتاؤں گا آپ کو کی کیسے بچپن سے ہی بچوں کے ہٹوں کے لیے ان کے ادھکاروں کے لیے لڑنے والے کیلاش ستیارتھی نے کس طرح سے شروع کیا ایک عوپچارک جامعہ پہنایا اپنے آندولن کو جس کا نام انہوں نے دیا بچپن بچاؤ آندولن جاننے کے لیے بنے رہیے میرے یعنی سنجیف شریواستف کے ساتھ آپ سن رہے ہیں نائک صرف 92.7 بیگ ایف ایم پر نمسکار ابھی نندن آداب سواغت ہے آپ کا ایک بار پھر 92.7 بیگ ایف ایم پر میں ہوں سنجیف شریواستف اور آپ سن رہے ہیں ہماری خاص پیشکش نائک جس میں ہم آج بات کر رہے ہیں کیلاش ستیارتھی کی ایک بار کی بات ہے کہ پنجاب میں ایک ایڈ بھٹا پر بچوں سے بند ہوا مزدوری کرائی جا رہی ہے اور انہیں بیچنے کی تیاری چل رہی ہے جب اس بات کی جانکاری کیلاش ستیارتھی کو ملی تو وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اور ایک فوٹوگرافر کو لے کر اس ایڈ بھٹے پر پہنچ گئے اور چوگیدار کو ڈرا دھمکا کر بند ہوا مزدوروں کو بند ہوا بچوں کو ٹرک میں بٹھا لیا لیکن تب ہی وہاں پر بھٹا مالک پولیس کے ساتھ آدھم کا اس بھٹا مالک نے کیلاش اور ان کے ساتھیوں کو برا بھلا کہا تھوڑی بہت ہاتھا پائی بھی ہوئی مار پیٹ بھی اور بھگا دیا انہیں وہاں سے اس کھیجتان میں کیلاش ستیارتھی کے ساتھ گئے کیمرمن کا کیمرہ بھی ٹوٹ گیا لیکن کسی طرح سے اس کیمرے کی تین ریل سرکشت بچ گئی کیلاش ہمت ہارنے والے تو تھے نہیں انہوں نے ان فوٹووں کو اگبار میں چھپنے کے لیے دیا اور خود پہنچ گئے اچھ نیائے لے عدالت نے ان کی چنتہ وہ سمجھا اور آدیش جاری کیا کہ 48 گھنٹے کے اندر ان بندھوا بچوں کو ریہ کیا جائے اس گھٹنا سے کیلاش ستیارتھی بہت اتصاہت ہوئے اور شروعات کی انہوں نے بچپن بچاؤ آندولن کی اس کے لیے انہوں نے سوامی اگنیویش کے ساتھ مل کر بندھوا مکتی موڑچا کا بھی گھٹن کیا اس سنسطہ میں آج کریب 20 ہزار صدس سے ہیں جو کالین کانچ ایڈ بھٹوں پتھر خدانوں گھرے لو بال مزدوری اور ساڑی ادیوگ جیسے ادیوگوں میں جو بچے کام کر رہے ہیں جن سے جبرن مزدوری کرائی جاتی ہے انہیں مخت کیا جاتا ہے دیش کے آج بارہ راجیوں میں بچپن بچاؤ آندولن کی یونٹس ہیں راجے ایک آئیاں ہیں آپ بنے رہیے میرے یعنی سنجیب شریفاستف کے ساتھ کیونکہ ہم بات کریں گے آگے کچھ ایسے لوگوں سے جن کے جیون میں اگر کیلاش ستیارتھی نہیں آئے ہوتے تو وہ شاید آج بھی کہیں بندھوا مزدور ہوتے آپ سن رہے ہیں ہماری خاص پیشکش نایق بات کر رہے ہیں ہم کیلاش ستیارتھی کی صرف 92.7 بگ ایف ایم پر نمسکار ابھینامنا ناداب سواغت ہے آپ کا ایک بار پھر 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں ہماری خاص پیشکش نایق بات کر رہے ہیں ہم آج نوبل پرائز ونہ کیلاش ستیارتھی کی میں ہوں سنجیب شریفاستف تو کیسے ہزاروں ہزار بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹائی کیلاش ستیارتھی نے ان کے جیون میں ایک بار پھر ماسومیت کے رنگ پھرے تو جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ سمنہ جن کی زندگی اگر کیلاش ستیارتھی نہیں ہوتے ان کا ہستک شیپ نہیں ہوتا سمن کی زندگی میں تو وہ شاید آج بھی بیگاری کر رہے ہوتے کہیں بند ہوا مزدور ہوتے تو سمن بتائیے اپنی زندگی کے بارے میں کیسے ہوئی آپ کی ملاقات کیلاش ستیارتھی سے میرا نام سمن کمار ہے میں بیہار کے سارسہ جلے کر رہنے والا ہوں میں 2001 سے پہلے اپنے ماں کے ساتھ گھرلو بند ہوا مزدور تھا ایک انجینئر فیملی تھی جس میں میں ماں کے ساتھ رہتا تھا اور میری ماں وہاں پہ مزدوری کرتی تھی گھر کی صاف صفائی چونکہ میں بہت چھوٹا تھا میری عمر سات سال کی رہی ہوگی اچانک ایک بار میری ماں بیمار پڑ گئی ماں بیمار پڑنے کے بعد انہوں نے جو ہے علاج کے لیے کچھ پیسے لیے تو اس پیسے کے بدلے میں جو میری ماں نے لیا تھا اس پیسے اس کے بدلے میں نے وہاں کام کیا اور ڈیر سال تک میں کام کرتا رہا اسی دوران میری ماں بچھنوں چاندوں نے کارکرتہ سے ملی وہ جانے کی یہاں پہ سنبھاونا ہے کہ میں پڑ سکتا ہوں تو بچھنوں چاندوں نے کارکرتہ میری ماں دونوں لوگوں نے وہاں سے مجھے چھوڑایا اور دو ہیار ایک بیس جنوری کو جنوری مہنے میں مجھے جہاں بالاشرم لائے تو سمنہ آپ کو چھوڑا تو لیا اس بند ہوا مزدوری سے کلاش ستیارتھی نے اور لے کر آپ کو آگئے بالاشرم پھر اس کے بعد کیا ہوا بالاشرم آنے کے بعد جو ہے پھر میں نے پڑھائے شروع کری پانچوی سے لے کر ککشہ بارویں تک جو ہے ٹویلت کلاس تک میں نے دو ہیار دس تک میں پڑھا کریا اس دوران مجھے بہت سارے موقعیں ملے یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے دو ہیار چار میں پاکستان جانے کا موقع ملا جو ہمارا کارن تھا پاکستان جانے کا وہ تھا کہ دونوں دیشوں کے بیچ میں میتر تک بڑھے اس کے بعد میں دو ہیار پانچ میں امریکہ گیا ایم ڈی 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 جو میٹنگ ہوتی ہے سہسترابدی میٹنگ اس کے بعد جو ہے دو ہیار چھے میں مجھے ایک بار پھر سے موقع ملا باہر جانے کا وہ جاپان تھا جاپان میں آپ پورے کہہ سکتے ہیں پورے پریوار کے ساتھ جس میں بھابی جی بھی تھی بھائی سب بھی تھے اور میں تھا تو جاپان میں بیسکلی چائرڈ لیور اور پورٹی پہ جو ہے وہاں کے لوگوں کو باتانے کے لئے گیا تھا وہاں کے الگ الگ سکولوں میں انہیں فنکشن ہوتے تھے جس میں میں جو ہے بولتا تھا سبجیکٹ پہ اس کے بعد میں دلی آیا اور یہاں کورسپونڈنس کی پڑھائے کی کورسپونڈنس سے میں نے جو ہے گریجوشن کیا بہت خوب سمن صاحب تو اب آپ نہ صرف ایک پرشکشت ٹرینڈ یوگا انسٹرکٹر ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ گرافک ڈیزائننگ کا بھی کام کر رہے ہیں بہت خوب کافی ناٹ کیے تبدیلی آئی آپ کے جیون میں اور نسندے اس کا شرے آپ کی محنت کو تو جاتا ہی ہے لیکن اگر کیلاش ستیارتھی نہیں ہوتے تو شاید یہ سمبھب بھی نہیں ہوتا تو دوستوں بنے رہی ہے ہماری اس خاص پیشکش نایک میں میں ہوں سنجیف شریفاستو آپ سن رہے ہیں 92.7 بگ ایف ایف ایم ملاقات کرواتے ہیں آپ کی ایک اور ایسے شخص سے جس کے جیون میں آج جو بھی ہے کیلاش ستیارتھی کی بدولت ہے سنتے رہیے نایک صرف 92.7 بگ ایف ایف ایم پر نمازکار ابھینندن آداب سواغت ہے آپ کا ایک بار پھر 92.7 بگ ایف ایم پر میں ہوں سنجیف شریفاستو اور آپ سن رہے ہیں ہماری خاص پیشکش نایک بات کر رہے ہیں ہم آج نوبیل پرسکار ویجیتا اور مہان سماج سے بھی کیلاش ستیارتھی کی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بچپن بچاؤ آندولن کے کوشا دھیاکش لکشمن سنگھ جن کی زندگی میں بھی اگر کیلاش ستیارتھی نہیں آتے تو پھر نہ جانے کیا ہوتا کیسے چھوڑایا جائے تو اس کے بعد میں کیلاش جی نے سپریم کورٹ کی مدد سے کم سے کم دو دھائی ہزار لوگوں کو اس سمیے چھوڑایا تھا اس میں ایک میں بھی تھا اس سمیے میری عمر ساتھ سال کی تھی میری اچھا بہت تھی کہ میں پڑھائی کروں تو وہیں پر ایک اسکول ہے گرکل میں وہاں پر گیا بارمی تک وہاں پڑھا اس کے بعد کیلاش جی نے پتھر کھدانوں سے جو چھوٹے ہوئے لوگ تھے ان کے لئے اسکول چلائے وہاں پر تو وہاں پر مجھے ٹیچر بنا دیا گیا پھر یہاں اس آفیس میں بلا لیا گیا اور یہاں پر پہلے ایڈمین کا کام میں نے کیا ہمارا چناؤ ہوا بچپن بچاو اندولن کا جس میں مجھے کوسا دھکشن لیا گیا اور کیلاش جی کی کیلاش جی کی پریڑنا سے ہی ہمارا پریوار پورا ابھی میرے بیٹے تین بیٹے ہیں جو کی بیٹیک کر رہے ہیں کیلاش جی کی بہت الگ الگ طریقے کی گھٹنا ہے ایک بار کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یاترہ میں تھے بہت سارے بچے تھے تو بچوں کا منوول بڑھانے کے لئے بس میں ہی تاس کھیلنے لگے ہم لوگ تو کیلاش جی بار بار ہارتے رہے ہارتے رہے ہارتے رہے اور میں کہہ رہا ہوں ہم لوگ خوش ہوتے تھے کہ بھائی سواب ہار گئے ہار گئے اور پھر بعد میں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک سرط لگائی کہ جوس کی سرط لگائیں گے کہ گلاس جوس پلائے گا جو آدمی ہارے گا تو وہ رہوں نے کیونکہ بچے ساٹھ تھے ساٹھ بار ہارے اور پھر کہیں جوس کی دکان تھی تو کہہ رہے ہیں کہ لکشمن جی اب جوس پیتے ہیں بہت شکریہ لکشمن زنگ جی مائزہ جڑنے کے لیے آج ایک سو آٹھ دیشوں کے چودہ ہزار سنگٹنوں کے ساتھ مل کر کلاش ستیارتھی جی کا بچپن بچاؤ آندولن کام کر رہا ہے ان سب نے مل کر بال مزدوری ویرود وشو یاترہ کا بھی آئیوجن کیا جس میں لاکھوں لوگ شامل ہوئے اور سبھی نے بال مزدوری کو دنیا سے ہٹانے کا سماپت کرنے کا پرند لیا تو یہ تھے ہمارے آج کے نائک اسی کے ساتھ سنجیف شریف واسطف کو دیجے انمتی کل رات آٹھ بجے ایک بار پھر حاضر ہوتا ہوں آپ کے سامنے ایک نائے نائک کی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار شب راتری good night شب بخیر take care everyone